السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر سات سو اکتالیس امارت کی اہمیت نصب امیر کا طریقہ جمہور کیا ہے دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد اعتراض نمبر بیس نصب امیر یعنی امیر بنانے کا طریقہ کیا ہے جواب تقرر امیر کا طریقہ امیر اور خلیفہ کے تقرر سے متعلق جو احکام کتاب و سنت سے ثابت ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک امیر اور خلیفہ کے گزرنے کے بعد کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر جس میں صلاحیت امارت اور خلافت پائی جائے اس کے ہاتھ پر ایک اہل ایمان بیعت کر دے اور وہ امت مسلمہ میں پہلی بیعت ثابت ہو جائے تو اس بیعت کا حامل شخص امت مسلمہ کی امارت و سیادت کا ذمہ دار اہد امارت کا حامل امت مسلمہ کا امیر قرار پا جاتا ہے اور ملت اسلامیہ کے اقتدار کا اصولاً وارث اور اہل قرار پاتا ہے پھر اہل ایمان کی طرف سے حقوق وفاداری بیعت عطاعت اور نصرت ادا کرنے سے اقتدار کا عملاً مالک بن جاتا ہے مگر بعض لوگ تقرر امیر و خلیفہ کے حوالے سے ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کا کتاب اللہ میں نام و نشان بھی نہیں ملتا مگر وہ لوگ شرائط کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں جیسے قرآن مجید کا حکم ہو شرائط کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کا اللہ کی کتاب میں ذکر بھی نہیں اور جو شرط اللہ کی کتاب میں نہ ہو وہ باطل ہے اگرچہ ایسی سو شرطیں ہو اللہ ہی کا حکم حق ہے اور اللہ ہی کی شرط پکی ہے بیعت پر دوسری شرط بعض لوگ یہ شرط پیش کرتے ہیں کہ جس شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہو اس شخص کا بیعت سے پہلے ذاتی طور پر کسی علاقے پر مقتدر ہونا یعنی حاکم ہونا لازمی ہے جواب بیعت اقبہ ثانیہ سے ثابت ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصولا تو پوری دنیا کے مقتداد تھے مگر عملا کسی علاقے پر مقتدر نہ تھے بلکہ یہ بیعت تو تھی ہی آپ کی اطاعت حفاظت اور نسرت کے لئے ملاہدہ ہو ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ہم کس بات پر بیعت کرے آپ نے فرمایا چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے بھلائی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکو گے اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے اور جب میں تمہارے پاس مدینہ منورہ آ جاؤں تو میری نسرت کرو گے اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح میری بھی حفاظت کرو گے اور تمہارے لئے جنت ہے فائدہ اقتدارِ ارزی تو اس بیعت کے نتیجے میں آپ کو سپرد ہوا تھا نہ کہ بیعت سے پہلے آپ اقتدارِ ارزی کے حامل تھے اسی طرح جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تھی تو اس بیعت سے پہلے ابو بکر ذاتی طور پر کسی علاقے پر مقتدر نہیں تھے نہ مجاس تھے مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہی آپ امت میں پہلی بیعت کے حامل ہو گئے اس بنا پر امت کے امیر خلیفہ اور امام قرار پا گئے اور اہلِ ایمان کی وفاداری اور ان کی نسرت کے حق دار ہو گئے نسرت کرنے والوں کے لئے مقتدر ہونے کی شرط جواب بعض لوگ یہ شرط پیش کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے نسرت کرنی ہو اور اس کے لئے بیعت کرنی ہو تو ان کا صاحب اختیار اور اقتدار ہونا لازم ہے جبکہ کتاب و سنت سے کچھ اور ہی ثابت ہے مثلاً عیسیٰ علیہ السلام کسی علاقے کے مالک اور مقتدر نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ بنی اسرائیل کو اپنی اطاعت کے لئے فرما رہے تھے من انصاری الاللہ کون ہے اللہ کی طرف میری نسرت کرنے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن لوگوں کو مدد کے لئے پکارا تھا وہ لوگ کسی علاقے پر مقتدر بھی نہیں تھے بلکہ بہت ہی کمزور تھے آیات بالا سے واضح ہوتا ہے کہ اعلان نسرت اور بیعت نسرت کے لئے ضروری نہیں کہ ایسا کرنے والے صاحب اقتدار اور صاحب اختیار ہوں بیعت کرنے والے جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اس وقت وہ مدینے میں مقتدر تدور کی بات تعداد میں بھی بہت قلیل تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ کی اطاعت کی مدینے میں جا کر دعوت کا کام کیا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی مقتدر لوگوں کو اسلام ملا اور یوں مسلمانوں کو غلبہ اتا ہوا امیر اور خلیفہ مقرر کرنے والوں کی تعداد کے بارے میں بعض لوگ یہ شرط پیش کرتے ہیں کہ خلیفہ اور امیر کے تقرر کے لیے امت کا مشورہ بھی ضروری ہے جواب مشورہ ضروری ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ان سے مشورہ لیتے رہیے دین کے کاموں میں یہاں ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مشورہ کتنے افراد سے کرنا ہے وَشَاوِرْهُمْ میں ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کم از کم تین افراد کے لیے بولا جاتا ہے اس بینہ پر کم از کم تین افراد سے مشورہ کرنا ضروری اور لازم ٹھیرتا ہے لیکن اس سے زیادہ کی پابندی اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی مسلک جمہور کی تعریف دین اور اسلام کی تابعی ہے رواجی نہیں عقیدہ اور فقہ اور دعوتی کام کے بارے میں ذرا ذرا سی بات پر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جمہور کا مسلک ہے اس بات کو جان لینا بہت ضروری ہے کہ مسلک اہل سنت والجماعت اور جمہور اور اسلاف کیا چیزیں ہیں جمہور یہ تو امت مسلمہ کا ایک بہر بیکران اور ایک بڑے سواد عظم کا نام ہے جس میں ائیمہ اربا کے علماء فقہاء محدثین مفسرین اور خیر القرون کے زمانے سے لے کر آج تک کے علماء حق شمار ہوتے ہیں کسی اصولی مسئلے میں تین مسلکوں کے علماء متفق ہیں اور ایک غیر متفق ہے تو یہ مسئلہ مختلف فی ہی مانا جائے گا اس لیے کہ ایک مسلک کے لوگوں کی عبد میں شمولیت علت ہے جمہور نہ ہونے کی فتنے کے وقت مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو امیر کی اطاعت یعنی تابداری سے نکل گیا اور جس نے مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑا پھر وہ مر گیا تو وہ کفر کی موت مرا اور جو لڑا اندھا دن جھنڈے کے تلے غصہ ہوا تو برادری کے واسطے خدا کے لئے لوگوں کو پکارا تو برادری کے واسطے مدد کی تو برادری کی راہ سے نہ کہ خدا کے واسطے پھر وہ اس حالت میں مارا گیا یا مر گیا تو اس کا قتل یعنی اس کی موت بطور کفر کے ہوئی اور جو میری امت کے ستانے پر کمر باندھ کر نکلا اور مارنے لگا نیک اور بد کو نہ اماندار کو چھوڑا اور نہ زیہہد یعنی جزیہ دینے والے لوگوں سے وفا کی تو وہ میرا نہیں اور نہ میں اس کا اس حدیث میں چند مسئلے بیان ہوئے پہلی بات یہ کہ جو امیر کی اطاعت سے انکار کیا دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کی جماعت سے الہدہ ہو گیا تیسری بات یہ کہ جھنڈے تلے خوب لڑا لیکن قوم کے لئے چوہتی بات یہ کہ غصہ ہوا تو قوم کے خاطر مدد کی تو قوم کے خاطر اللہ کی طرف بلایا بھی تو قوم کے لئے پانچوی بات یہ کہ ایسا امیر کہ جسے اس کی قوم نے تنگ کیا تو اس نے سب کو مارنا شروع کر دیا نہ نیک اور بد میں فرق کیا نہ زمیوں کے آہد کی پرواہ کی اور اسی حال میں مر گیا تو وہ کفر کی موت مرا خلاص حدیث یہاں یہ بات ذہن نشین ہونا چاہیے کہ احکامات سب کے لئے برابر ہیں امارت کبرہ ہو کہ امارت صغرہ جس طرح نماز ہے فرض ہو کہ سنت ساری نمازوں کا طریقہ اور ان کے احکامات ایک جیسے ہیں نماز شروع کر دی گئی تو پھر شروع سے لے کر آخر تک اسی ترتیب پر نماز مکمل کریں گے جو شرعہ متین نے سکھلائی اور بتلائی ہے ہاں البتہ نمازوں کے نام اور ان کے درجات مختلف ہوں گے فرض تطوع یعنی واجب اور سنت اور نفل وغیرہ اسی طرح امارت کے احکام ہیں امارت کبرہ ہو یا امارت صغرہ یعنی تبلیغ اور اصلاحی امارت احکام سب کے ایک جیسے ہیں اگرچہ ان کے درجات مختلف ہوں لوگوں نے اس مسئلے میں تساہل سے کام لیا جس کی وجہ سے تبلیغی امیر کی امارت کو خاطر میں نہیں لایا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو اصلاحی امارت ہے مگر اصلاحی امارت ہی آگے چل کر حقیقی امارت کا روپ دھار لیتی ہے مکی دور میں ساری ترتیب دعوت اصلاحی ہی تو تھی مدینہ میں آ کر سات مہینے تک بھی وہی اصلاحی ترتیب رہی پھر مملکت اسلامی بنی نبوی دور رہا پھر امارت کا دور شروع ہوا اور پھر وہی اصلاحی امارت کی ترتیب حقیقی امارت میں تبدیل ہو گئی احکام امارت اور اس کی اطاعت کی شکلیں بدلی نہیں جس طرح فرض واجب سنت نفل نمازیں سب کی شکل ایک جیسی ہے ان کے ادا کرنے کے قوائد اور احکامات ایک جیسے ہیں یہی حال امارت قبرہ اور امارت سغرہ کا ہے احکام حدیث جس نے اپنی امیر کی اطاعت سے نکل گیا یعنی انکاری ہو گیا تو وہ شخص اس وعید میں شامل ہے مگر جو شخص امارت کو دل سے قبول کرتا ہے اور امیر کا احترام بھی کرتا ہے مگر اطاعت میں سست ہے تو وہ شخص اس وعید میں شامل نہیں اور پھر مسلمانوں کی جماعت سے الہدہ ہو گیا یعنی الہدہ سے اپنا گروپ بنا لیا اور بغاوت کا اعلان کر دیا اور مسلمانوں کے صفوں میں درادیں ڈال دی جو واقعیتاً یہ سب شکل امت مسلمہ کے لئے فائدہ مند نہیں ہیں اس سے مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق متاثر ہو کر رہ جاتا ہے تو ایسا شخص اور جماعت بھی اس وعید میں شامل ہیں اس افتراک سے امت مسلمہ کی وحدت برباد ہو جاتی ہے دینی احکام میں سب سے زیادہ قیمتی اور ضروری چیزیں دو ہی ہیں ایک ہے توحید اور دوسری چیز ہے وحدت یعنی آپس کا اتحاد اور جب آدمی یا گروپ مسلمانوں کی جماعت سے کٹ جائے یا پھر اپنا الہدہ سے گروپ بنا لے تو پھر اتحاد اور وحدت کو نقصان پہنچتا ہے اس لئے شرامتین نے اس تفریق کو کفر کہا ہے دراصل سارے فتنوں کا دروازہ یہی افتراق ہے اور اندھا دھن جھنڈے کے تلے لڑتا رہا یعنی باغی آدمی یا گروپ اپنے موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لئے لوگوں کی جانوں اور عزتوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا منکرات، جھوٹ، بہتان، غیبت، احکامات میں اُلٹ پھیر کرنا قرآن اور حدیث میں تحریف اور انکار تک کا رویہ اختیار کر لینا عام طور پر ارادتاً اور غیر ارادی طور پر آدمی ان سب منکرات پر عمل کر لیتا ہے جو قطعاً ناجائز اور حرام ہوتے ہیں برادری اور قوم کے لئے عمل کرنا مثلاً غصہ آئے تو برادری کے لئے لڑنا قومیت کی سائیڈ لینا اللہ سے مدد مانگنا بھی ہوت اپنی قوم کے لئے یعنی پہلی بیماری امیر کی نافرمانی دوسری بیماری جماعت سے الہدگی تیسری بیماری قوم کا ہو جانا چوتھی بیماری امارت کی باتوں کو برداشت نہ کرنا اور مرکز سے بھاگ جانا پانچویں بیماری انتقامی کاروائی کرنا اور اس میں نہ نیک لوگوں کو چھوڑنا اور نہ برے لوگوں کو اور نہ زمیوں سے احد وفا کرنا اور اسی حال میں مر جانا فتنہ خبیصہ پاکستانی عالم شورا پر یہ ساری باتیں اور ساری وعیدیں لاغو ہوتی ہیں ان کے مشورے اور بیانات کیسٹس اور میسیجز گالی گلوچ چگلی غیبت بہتان جھوٹ تحریف قرآن اور حدیث کی تعویلات پر مبنی ہوتے ہیں اسی وجہ سے شرائیت والے سو فیصدی باغی اور فسادی ہیں مذکورہ بالا حدیث کے بیان شدہ متن کا ایک ایک لفظ اور اس کی وعیدیں ان پر لاغو ہوتی ہیں عالم شورا کی طبع شدہ کتابیں اشتحارات بینرز پمفلیٹس اور امارت والوں کو پریشان کرنا وغیرہ یہ سب غزب اور غصے سے متعلق باتیں ہیں جو حدیث بالا میں مذکور ہوئی شرائیت تاغوتی نظام ہیں اسلام اللہ رسول کے منظم کردہ نظام کو اسلام کہتے ہیں اور شرائیت اور سیہونیت بندوں کی طرف سے منظم کردہ نظام کو شرائیت کہتے ہیں سیہونیت کی ابتداء ہوتے ہی لوگوں کا دین امارت کے اتحادی دھارے سے کٹ کر فرقے اور غروب کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس لئے کہ امیر اور امارت والوں کے دین کا مرجع قرآن حدیث سیرت طیبہ یعنی اللہ رسول اور علو العمر رسول کی غیر موجودگی میں اس کا نائب امیر ہوتا ہے اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امیر کی مانی اس نے میری مانی اور جس نے میری مانی اس نے اللہ کی مانی اور جس نے امیر کی نہ مانی اس نے میری نہ مانی اور جس نے میری نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی متفقن علی سیحونیت یعنی شرائیت شرائیت کا مرجع قانون لینن اور اسٹالین یعنی عوام کی اپنی رائے اور ان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے اس لیے سیحونیت یعنی شرائیت کے فیصلے حق بعد پر نہیں بلکہ عوام کی دو تہائی اکثریت رائے پر کیے جاتے ہیں اس لیے سیحونیت یعنی شرائیت میں کوئی امیر نہیں ہوتا اس لیے کہ یہاں فیصلے عوام کرتی ہیں امیر نہیں اور جو شرائیت کا فیصل ہوتا ہے وہ اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ فیصلِ اکثریت کی رائے پر کرے خلاصِ کلام نظامِ امارت یعنی اللہ اور اس کے رضول کا وضع کردہ نظام ہے اور شرائیت تواغیت کا وضع کردہ نظام ہے شرائیت کو قبول کرنا اعلانیہ کفر ہے شرائیت کو اختیار کرنا گویا اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا اعلانیہ انکار ہے کیا یہ لوگ اللہ کے غیر کے مرتب کردہ نظام کو پسند کرتے ہیں اسی لئے شرائیت میں شامل ہوتے ہی لوگ تاغوت کی اطاعت کرنے لگ جاتے ہیں اور یوں اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص رکھنے سے پہلو تہی کرتے ہیں اور امت مسلمہ کی اجتماعیت میں شک اور شبہ پیدا کرنے اور امت مسلمہ کی بسی بسائی اجتماعیت اور یک جہتی میں تفرقہ ڈالنے کے مرتقب ہو جاتے ہیں فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کے اسی خراب نظریہ کی وجہ سے شرائیت شروحی سے داغدار رہی ہے اور تا قیامت داغدار اور تباہ اور برباد رہے گی اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہی کہ اللہ کے مقرر کردہ نظام شریعت کو ایک مسلمان دل اور جان سے پسند کرتا ہے بدنصیبی سے تبلیغی دنیا کے جانے پہچانے اور معتمد اور معتبر بزرگ حضرات یعنی سرپرستان مرکز رائیون اور مرکز نظام الدین چھوڑ کر بھاگے ہوئے علماء اور پروفیسر حضرات نے اپنی پوری طاقت اور قوت اور تاغوتی حمایتوں اور حربوں کے باوجود شرائیت کو پروان نہ چڑھا سکے اور نہ ہی اس کے حق ہونے کو ثابت کر سکے حالانکہ یہ فتن خبیسہ ابتدائی دور میں عام تبلیغی آدمی کے لیے ایک معمہ اور نہ سلجنے والی گتھی بنا ہوا تھا لیکن الحمدللہ اس وقت تبلیغ کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ شرائیت باطل فرقہ ہے اور اس کے ارکان اور سرپرستی کرنے والے گمراہ اور بتعقیدگی کا شکار ہیں شرائیت سب پر مقدم ہیں ہر مسلمان اور خاص کر ہر تبلیغی کو یہ بات روز روشن کی طرح معلوم رہے کہ تمام صحابہ تابعین اولیاء اور بزرگان پر اللہ کا دین اور اس کی شرائیت مقدم ہیں اس لئے بزرگ کی بزرگی اس کے نام نسل وطن اور اس کے مجاہدات اور قربانی پر ہرگز موقف نہیں البتہ اللہ رسول اور شریعت متحرہ کی سو فیصدی غلامی اور اس کی رخوالی ہی سے بندہ مقبول عند اللہ اور عند الناس ہو جاتا ہے اور اس قبولیت کا فیصلہ عرش پر ہوتا ہے فرشی خاکیوں کی اس میں کوئی اجارہ داری نہیں چلتی خلاص کلام یہ ہے کہ حقیقی بزرگی تو دین اور شریعت کی پاسداری میں ہیں لوگ تو بزرگ بنا بیٹھتے ہیں اگر بزرگ شریعت کے خلاف چلتا ہے اور شریعت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو اس کی بزرگی جاتی رہتی ہے کیونکہ اب وہ حامی شریعت نہیں بلکہ باغی شریعت بنا ہوا ہے ملکوں میں کام زور اور شور سے شروع ہوا اسی زور اور شور سے اہل علم بھی متوجہ ہو رہے ہیں ان حضرات کی ڈیمانڈ پر ان قسطوں کو لکھا جا رہا ہے آئندہ بھی اسی عنوان سے قسطے آتی رہے گی تاکہ اتمام حجت ہو ہم ابھی تھکے نہیں ہیں لکھتے رہیں گے انشاءاللہ نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائیں دعوتی کام جم کر کریں کام کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اسی میں اپنی اور ساری انسانیت کی تربیت رکھی ہوئی ہے دعوتی عمل کے ساتھ دینی معلومات بہت نفع دیتی ہے ورنہ حجت کے سوا کچھ بھی نہیں اللہ ہمیں سمجھا دے اور انسانیت کی عموم ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین 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 آم